موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ٹی وی ناظرین کے لیے سیٹ اپ باکس کے لزوم پر عمل آوری کا آغاز شہر میں انالوگ نشریات بند کھوپٹ پر لی فلائی آور کے نیچے پارکی تعمیر کا منصوبہ اہدداروں کے ساتھ کمیشنر بلدیا کا دورہ حیدرباد سے روانہ ہونے والے آزمین حج کی پچیس سپٹمبر کو پہلی فلائی تمام انتظامات مکمل اور سنتوشنگر اسمت رزی واقع کی تحقیقات جلد مکمل کر لی جائیں گی ڈی سی پی ساؤتزون کا تحقیق سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب شہر میں ٹی وی ناظرین کے لیے سیٹ اپ باکس لازمی ہو گیا ہے عدلت کے احکام کے بعد کمپنیوں نے خواہد اور زوابط کی پابندی کرتے ہوئے انالوگ نشریات بند کر دی ہیں اب سیٹ اپ باکس کے ذریعے ہی نشریات جائیں گی پہلے کی طرح کیبل کے ذریعے چینلز نشر نہیں کیا جائیں گے ناظرین سیٹ اپ باکس کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے رجوع ہو سکتے ہیں کمیشنر بلدیا کرشنہ بابو نے کوکٹ پلی کے علاقے کا دورہ کیا تفصیلات کے مطابق طلاب کے خریب واقع فلائی اوور کے نیچے خوبصورت پارک بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تاکہ خالی جگہ کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے اس مقید پر ان کے ہمرا بلدیا کے اہددار بھی موجود تھے وزیراعلا کرنکمار اڈی اتوار کو جی جنسی کے حدود میں مختلف ترخیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعلا صبح ساڑھے گیارہ بجے ملہ کتوہ چیرو دوپہر بارہ بجے میہ پورتہ اللمہ پندہ لنک روٹ کے پی ایج بی سے ہائی ٹیک سٹی جنگشن کی توسیح ترخی کے علاوہ مانجرہ پائپ لین کے توسیح کے کام کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گے آدھاب دیش ہائی کورٹ نے اے پی انجیوز کی ہرتال پر سمات پیر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت نے ہرتال کا سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ ہرتال کا فی تینوں سے جاری ہے اور اس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے ہفتے کو عدالت میں اس بات پر مباحث ہوئے کہ ملازمین ہرتال جاری رکھیں گے یا ختم کریں گے تیلگودشم کے لیڈر وی رامیہ نے سوال کیا ہے کہ جگن مہنڈڈی کے اساسجات کی تخیخات کے سلسلے میں کیوی پی رامچندر راو سے تفصیلی پوچھتات کے باوجود بھی انہیں کیوں گرفتار نہیں کیا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی رامیہ نے السام لگایا کہ کیوی پی رامچندر راو دس جنپت اور لٹس پونٹ کے درمیان دلال کا رول ادا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے سی بی آئی کیوی پی کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے کیا تیس سپٹمبر سے پہلے سیماندرہ ملازمین ہرتال سے دستبرداری اختیار کریں گے احتجاجی ملازمین کے حلقوں میں اس سلسلے میں قیاس آرائیوں کا بازار کرم ہیں ادھر سیکرٹیٹ کے ہاتھے میں سیماندرہ فورم کے ملازمین نے اپنی غیر موئنہ مدت کی ہرتال جاری ڈکٹے ہوئے احتجاج کیا خیاس کیا جا رہا ہے کہ پچیس سپٹمبر کو دلی دورے کے بعد ہرتال سے دستبرداری کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے امکان ہے کہ پیر یا منگل کو عدالت بھی ہرتال سے متعلق اپنا فیصلہ سنائے گی متحدہ ریاست کی برخراری کے مطالبے کے ساتھ ویستار سی پی کے خواہدین نے ہفتے کو گورنر سے نمائندگی کی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ ایم راج مہن نے بتایا کہ گورنر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ریاست کو متحد رکھنے میں اپنا رول ادا کرے انہوں نے بتا کہ سیمہ آندھرہ اور تیلنگانہ میں بھی عوام ریاست کو متحدہ رکھنے کے خواہش مند ہیں ایم راج مہن نے بتا کہ کانگریس سے بھی ریاست کی تقسیم کے فیصلے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ اگر ریاست کی تقسیم عمل میں لائے گئی تو سیمہ آندھرہ میں حیدرباد جیسے شہر کی تعمیر و ترقیم میں کتنا عرصہ لگے گا ایم راج مہن کا کہنا تھا کہ ریاست کی تقسیم کے اعلان کے بعد سے ریاست کے عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صدر تیل گزشم کی عزت نفس یاترہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ویس آر سی پی کے رکن پارلمنٹ نے کہا کہ چندر بابون ایڈو کے پاس عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے پھر انہوں نے کس چیز کی یاترہ کی تیاری سربرا کے سی آر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی زبان اور تہذیب پر شتید حملے ہو رہے ہیں چارتہ بار اکٹوبر تک مناخت کے جانے والے بدکمہ تہوار کے پوسٹر اور گیتوں کے سی ڈیز کی اجرائی کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ پانی اور وسائل کے معاملے پر جہاں نائنصافی کی گئی وہیں تہذیب اور زبان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی ہے کیسی آر نے کہا کہ آندرہ والے تلنگانہ کی زبان کو کم تر سمجھتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آندرہ والے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ اسے ہی حقیقی زبان سمجھتے ہیں صدر اٹیاز نے کہا کہ تلنگانہ میں اردو اور تیلگو زبان کندے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد تلنگانہ کلچرل بوٹ کا قیام بھی عمل میں لے آ جائے گا اس مقبض پر تلنگانہ جاگرتی کی لیڈر کویتا اور رکون کونسل محمود علی بھی موجود تھے سابق وزیر جیسی دیواکر اڈی نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میڈے سے بات کرتے ہوئے جیسی دیواکر اڈی نے کہا کہ پارٹی بدلنے سے اچھا ہے کہ سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی جائے سی ایل پی میں میڈے سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر نے یہ قدشہ ظاہر کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ہیدرباد میں آئی ٹی ہپ کے قیام کے فیصلے سے سیما آندرہ میں مزید اشتیال پھیلے گا ان تکہنا تھا کہ سیما آندرہ اور تلنگانہ کے عوام و قائدین اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اب ان حالات میں کانگریس آلہ کمان کو ہی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے ان الزامات کو مستلط کر دیا کہ کانگریسی قائدین سیما آندرہ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں حیدرباد سے سفر مقدس کے لیے روانہ ہونے والے آٹھ ہزار آزمین حج کی روانگی کے تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں پہلی فلائٹ پچیس سپنبر کو صبح آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر روانہ ہوگی اور نو اکٹوبر تک تمام آزمین فریض حج کی ادائی کے لیے روانہ ہو جائیں گے حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر پروفیسر اس سے شکور اور ایگزیکیٹیف آفیسر عبد الحمید نے حج ہاؤز میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اقلیتی بہبوت احمد اللہ نے عالی اہدداروں کے ہمراہ شمسباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ کیا ہے اور انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے حج ٹرمیلل میں آزمین کو دی جانے والی سہولتوں سے متعلق ائرپورٹ حکام سے استفسار کیا اور ضروری مشورے دیئے بعد میں دیستی وزیر نے نامپلی کے حج کیمپ کا بھی دورہ کیا اور بخ بوٹ اور حج کمیٹی کے عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ آزمین کو کسی شکایت کا موقع نہ دے ایرپورٹ میں بھی دیکھویا ہوں ہمارے سیوو ساپ سپیشل آفیسر ہمارے سٹیپ پورا گیا تھا جا کے دیکھ لے گئے وہاں بھی بہترین سے بہترین آرنجمنٹس آرنجمنٹ ہے کچھ بات کی تکلیب نہیں ہم انشاءاللہ شام تک جو بھی کمی پیشی ہے ہمارے سیوو ہے سپیشل آفیسر سبح نگرانی کر رہے ہیں انشاءاللہ شام تک پورا کام ہو جائیں گا پورا کالیک دینی چھے دیکھو پرسو سے آجا ہی دار سے کیا پچھویا ہیا تھا کس بات کی تکلیب نہیں تکلیب نہیں اللہ کے فعل سے کھانے 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 میں رہنے میں میں بلا کونکو کھانے والیوں کو ٹینڈر والیوں کو دو سرو پہ زیاد ہوتا ہو جاتا ہو جائیں تو بھیلے ک پانچ رو پہ کم کریں سپیشل صاحب آپ پوچھنے کے کتے ہی انہوں سب دیکھا ہمیں جائے سیلنٹر کا مولیا ہوگیا چامل کا مولے ہو گیا ترکاری کا مولے گیا ہوتا ان کا بھی دیکھا ٹائم آگا تو ہویا تھا اس کے حاصل سے بھی سی ام صاحب سے بات کرنے جا رہا ہوں گی انشاءاللہ ہو جنگا ہوتا ہے بے فکر نا بھی نہیں تو ہمیں ہوں ہاں ہمارے آفیسر جی کریں گے کسی بیات کی بھی تقلیب نیسر کا تمہیں بھی ذرا انشاءاللہ ضرور پڑھتے ہیں کیامرے باجیو رکھو خسمت کرو سی او اسلام سپیشل آفیسر ان کو میٹنگ میں بات چیت کر رہے ہیں ریمینڈر بھی دال دیا ہے کس بات تکلیب نہیں تکلیب رہتے ہیں میں امیڈیٹ ان سے کانٹرپ کروں رکنہ سمبلی چار مینار سید احمد پاشا خادرین نے شیوران پلی کے رکنے بلدیا حبیب زین عارف کے ہمراہ رشید کارونی حسن نگر کا دورہ کیا جہاں بارش کے بعد گھروں میں پانی داقل ہو چکا ہے مخام عوام نے سلسلے میں خائد مجلس مخننہ پارٹی اکبر الدین اویسی سے نمائن دگی کی تھی احمد پاشا خادرین نے بتایا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے لگتی لائن تیار ہے اور سنرل کمیشنر سے نمائن دگی کے بعد کام انقریب شروع کیے جائیں گے اس لائن کی تنصیب کے بعد گھروں میں پانی داخل ہونے کے مسئلے کی ہمیشہ کے لیے ایک سوئی ہو جائے گی تری پائپ کا کام اٹھارہ لاکھ کی لاغت سے تیار ہے ایجنسی کو بھی مل چکا ہے ایجنسی شروع کرنے ہا لی ہے میں دونل کمیشنر سے سلسلے میں نمائن دگی کر کے وہ کام کا آغاز کریں گے وہ کام کی تکمیل کے بعد ہمیشہ کی واسطے رشید کالونی میں گھروں میں پانی گھسنے کی شکایت دور ہو جائیں گی اور اس کالونی میں راستے میں بھی جو اسٹیگنیشن پائنٹ ہے پانی پانی ٹھہرنے کا وہ بھی برخواست ہو جائیں گا یہاں پر جو لینڈ منظور ہے اس کو کرائیں گے اور اس لینڈ منظورہ لینڈ کے درمیان میں جو بھی رکاوٹے ہیں گے اس کو توڑتے ہوئے لینڈ ڈالیں گے تاکہ کسی خصم کا پانی رکھنے نہ پائے اور رشید کالونی کے لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ان کو راحت پہنچانا آرام پہنچانا ہمارا مقصد ہے بلدی برخی آمرہ ثانی کے مسائل میں جب کبھی بھی کوئی شکایت آتی ہے فوری منلیس حرکت میں آتے ہیں اس کام کی ایک سوئی کے لئے کوشش کرتی ہے ہمارے منلیس کے جمعہم صدر محتمیدین میں ہے رشید کالونی کے لوگ بھی ہے انشاءاللہ جتنا جل ہو سکے کام کی تکمیل کرا کے ہمارے کے لوگوں کی شکایت کو دور کریں گے شکریہ اتابر میں بارش کے پانی کا اجازہ لینے والے محکمہ بلدیہ کے اہدداروں کے ساتھ ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق بلدیہ راجندرنگر کے اسسسٹنٹ انجنئر رویندر علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بلدیہ کی ناقص کارکردگی پر برہم ہو کر ان پر ہاتھ اٹھا دیا جس پر بلدیہ کے اہدداروں نے اپنا دورہ ختم کر کے جیچمسی راجندرنگر کے روبرو احتجاج کرنے پیٹ گئے جس میں ڈیمسی بلدیہ راجندرنگر سری نواز گوڑ اور بردیہ کی یونین کے لیڈر گوپال نے بھی حصہ لیا احتجاجوں نے خاتی شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راجندرنگر پولیس ٹیشن میں ایک شکایت بھی درج کروائی ہے فرخ اسمالیہ کے روحانی پیشفہ پرنس آغا خان نے ہفتے کو ساتھ گمبت کا دورہ کرتے ہوئے آغا خان ٹریس پرائے کلچر کی جانب سے کیے جا رہے کاموں کا جائزہ لیا واضح ہے کہ اے کے ٹی سی کی جانب سے ساتھ گمبتوں کی نگہ داشت اور خوبصورتی کے لیے مالیہ فراہم کیا گیا ہے آغا خان کے ہمراہ محکمہ سیاحت کی پرنسپل سیکرٹری چندنہ کان اور دیگر اہددار بھی موجود تھے کانگریس کیرکون کانسل پی سدھا کرڈی نے کہا ہے کہ صدر تلوز شم چندر بابو نائیڈو کو عوام کے کانوں میں پھول لگانے کا طریقہ ترک کر دینا چاہیے میڑا سے بات کرتے ہوئے سدھا کرڈی نے کہا کہ دونوں علاقوں کے خائدین کو دلیل لے جانا اور پھر بار بار موقع بدلے کی ڈرامے بازی بھی چندر بابو نائیڈو کو بند کر دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ تجربہ کار خائد اپوزیشن ہوتے ہوئے انہیں غیر ضروری ڈرامے بازی کے بجائے ریاست کی تقسیم کے مسئلے کی ایک سوئی کا فارمولا پیش کرنا چاہیے انہوں نے اے پی انجیوز نے بھی اپیل کی کہ اندرپردیش ہائی کورٹ نے بھی عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہر تال کا نوٹ لیا ہے اس لیے ملازمین کو ہر تال قتم کر دینی چاہیے کانگریس رکون کانسل نے مذہبی مقامات پر علاقائی منافرت کے پروپگنڈے کو بعض سے افسوس قرار دیتے رہے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں مستقبل کے لیے قطرناک ثابت ہو سکتی ہیں فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی کی برسی کے موقع پر فخر ملت کی یاد میں ہائی سکول اور جونئر کالجس کے طلبہ کے لیے تخریری مخابلوں کا انعقاد عمل میں لائے گیا بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں آئے لڑکے اور لڑکیوں کو علاہدہ علاہدہ زمروں میں انعامات دیے گئے لڑکوں کے زمرے میں انصار احمد کو پہلا انعام محمد عمران کو دوسرا اور محمد اسلم ہنان کو تیسرا انعام حاصل ہوا جبکہ لڑکیوں کے زمرے میں عشرت فاطمہ پہلا انعام سمیہ صدیقہ کو دوسرا اور سنوبر فاطمہ کو تیسرے انعام کا مستحق قرار دیا گیا تقسیم انعامات کی اس تقریب میں قائد مقرنہ مجلس اکبر اکدین اویسی اور متمد عمومی کلہن مجلس اتحاد المسلمین ورکن اسمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری و دیگر مجلسی قائدین بھی موجود تھے اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسر سنٹر میں علاج کی جدید اور میاری سہولتوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹرز پیچیدہ سے پیچیدہ آپریشن کر رہے ہیں پچیس قبل ایک شخص کا حدث ہوا تھا اور اسمانیا ہاسپٹل میں اس کے پیر میں راڈ دلوایا گیا تھا اور راڈ ٹوٹ گیا شہر کے دوسرے ہاسپٹل میں مریض کو یہ کہا گیا کہ ٹوٹا ہوا راڈ جسم سے پورا نہیں نکل سکتا لیکن اویسی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے آپریشن کرتے ہوئے یہ راڈ پورا نکالا اس کے علاوہ حادثے کا شکار ایک اور نوجوان کا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا ڈاکٹرز اس نوجوان کا ہاتھ ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں کٹنے کی تیاری میں تھے بعد میں اسی نوجوان کو اویسی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا جہاں اس کا کامیاب علاج کیا گیا ہاسپٹل کے سپرٹنڈنڈن ڈاکٹر مزر الدین علی خان نے بتایا کہ دوا خانے میں یومیاں چار سے پانچ آپریشن کی جاتے ہیں ہاسپٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کئی قسم کے کیسز ساتے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ ہاسپٹل کی جانب سے گجرات فسادات آسام میں نسکی تشدد کرنول میں سلاب سے متاثر افراد کی طبیعی انداد بھی کی گئی تھی مکہ مسجد ابن پارک بم دھماکوں کے زخمیوں اور عدونی و بھینسہ کے فساد کے زخموں کا بھی ہاسپٹل میں علاج کیا گیا جہاں پر پیچھے سے ایک سینٹرو کار نے ہٹ کیا میرے بازوک سے ایک آٹی سی بس گزر رہی تھی جس کے پچھلے ٹائر میں میرا ہاتھ پس گیا تھا ہاتھ پس جانے کی وجہ سے مرکو تھوڑی دور تک وہ آٹی سی بس گھسیٹے لگے گئی وہاں پر ڈاکٹرز میری حالت بہت نازک بتائے اور میرے اور میرے فیملی میمبرز کو یہ بتایا گیا کہ ان کا علاج جل سے جل کرنا چاہیے ورنہ ان کا یا تو elbow سے یا نہیں تو shoulder سے ان کا ہاتھ کار دینا چاہیے اور OVC group of hospitals نے تقریباً دس دن کے بعد میں operation گیا اور وہ operation successful رہا اور جس کی وجہ سے دیکھیں آپ یہ میرا ہاتھ پورا recover ہو گیا پورا completely پورا fracture تھا اور یہ میری ہاتھ کی movement بھی دیکھ رہے ہیں آپ پورا complete ٹھیک طریقے سے ہو گئی یہاں کہ ڈاکٹرز اور سٹاف پورے اچھی طرح سے میرے help کیے مدد کیے لیکن بہت کم سے کم خرچے میں یہاں پر علاج ہو گیا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میرے ڈاکٹر مزر سر حمید سر اور تقریباً دوسرے ڈاکٹرز بھی جو میرے ڈریسنگ وغیرہ بھی کرے اور ہر چیز میں جو ہلپ کرے ان کا بہت آباری ہوں ہوں ہیں وہ تینک فول ہوں ہیں یہاں پر نیٹنیس اور تقریباً سب چیز سے مجھے اچھی مدد ملی ہے تویسی ہاسپٹال ویہاں بین آفرین سرویسز سنسس 1998 ویہاں بین ہینڈلنگ کمپلیکس اوٹھو بیڈک اور میڈکل ایشوز فر در روٹین کیسز اور مورسو فر در کمپلیکٹی کیسز اس و포 سے ہوتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا exhibی نے esptt پر نیٹیambی بیگ Qué جو شابہ ہماریتی سے ڈیوہ اکیج کی این کارے گک کرنی علیہوں کے لئے محمد اللہ ہمارے اکیم کی بہترین بہتنین لائے بہترینوٹ پر عویرانے کے لئے مندہ جس چیز چیزے کو کنجتے چیزے اگرد بات میں مکہ مسجد دیکھ دیوες اچھا ہمارا میکلک جمال وزشان در مبرد آسازم وکرنول بی جے پی محلہ مورچہ کی صدر مالتی رانی نے راست نغدرخم مندخلی سکین کو غیر موثر قرار دیا ہے مینہ سے بات کرتے ہوئے مالتی رانی نے آدھار کارٹ سے مربوط گیس کی سربراہی کے عمل کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کارٹ سے عوام کو شتید مشکلات پیش آ رہی ہیں مالتی رانی نے بتا کہ بی جے پی محلہ مورچہ کی جانب سے تیوی سپٹمبر کو زل مراکس پر دھرنے منظم کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ نربحہ قانون کے نفاظ کے بعد بھی خواتین کے خلاف مظالم جاری ہیں بی جے پی محلہ مورچہ ریڈر نے فاسٹ ریک عدارتوں کے ذریعے خواتین پر ہو رہے مظالم کے مقدمات کی سمات کا مطالبہ کیا تولی چوکی چو رہا ہے کہ خریب ڈرینج کا منحول ابلنے سے سڑک ایک کٹے میں تبدیل ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق سڑک کے بیچ میں واقعہ منحول سے گندہ پانی استیزی سے نکل رہا ہے جیسے ڈرینج لان نہیں بلکہ کرشنہ مانجرہ سے جانے والی پینے کے پانی کے منحول ہو منحول کا پانی سڑک پر بہنے کے باجور اس حد تک جمع ہو گیا ہے کہ ٹرافک مسائل پیدا ہو گئے ہیں جبکہ پیدل راہوں کا سڑک پر چلنا تو درکنار وہ سڑک کے باز اٹھر کر اس کا نظارہ کر رہے ہیں پاکوان گاز کو آدھار کارٹ سے مربوط کے جانے کے بعد سارفین کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مادوری گیس ایجنسی واقعہ شیکپیٹ کے سارفین نے میڈیا کو بتا ہے گزشتہ تیم مہنوں سے ایک ہزار پچاس روپے ادا کر کے گیس سلنڈر قرید رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے اکانٹ میں اب تک سبسیڈی کے رقم منتقل نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ آدھار کارٹ میں ناموں اور دوسری غلطیوں کی وجہ سے بھی سارفین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے بتا ہے کہ مطالقہ گیس ایجنسی کے حددار مسائل کی ایک سوئی کے لیے میک میں سیویل سپلائیز سے رجوع ہونے کا مشوراتے رہے ہیں ڈیسی پی ساؤزون ترون جوشی نے بتایا کہ سنتوش نگر اسمتریزی واقعی کی تحقیقات جلد مکمل کر لی جائیں گی میڈا سے بات کرتے ہوئے ڈیسی پی نے بتایا کہ اپریل سال دوہزار بارے میں متاثرہ لڑکی کی گمشدی کی شکایت درج کروائی گئی تھی اور پولیس نے لڑکی کی تلاش کے لیے ممکنہ کاروائی بھی کی انہوں نے بتا کہ پانچ سپٹمبر دوہزار تیرہ کو لاپتہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ سنتوش نگر پولیس ٹیشن رجوع ہوئی اور تحریری شکایت درج کرائی ڈیسی پی نے بتا کہ پولیس نے فوری نربھے آگ کے تحت کاروائی کرتے ہوئے دفعہ تین سو چھ سٹھ، تین سو چھتر، تین سو بینالیس، تین سو تیویس اور پانچ سو چھے کے تحت مخدمات درج کیا اور ملزم ستیہ پرکاسین کو چھ سپٹمبر کو ہی گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں تے دیا گیا ڈیسی پی نے بتا کہ ملزم اس وقت جیل میں ہیں اور تحقیقات تیز رفتاری سے چاری ہیں تحرن جوشی نے بتا کہ واقعے کے سلسلے میں چارشین بھی جلد داخل کی جائے گی انہوں نے بتا کہ تحقیقات کے دوران کسی اور فرد کے اس وقت میں ملوث ہونے کا ثبوت ملتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی ریسنٹلی ریپورٹیڈ ایک ریپ کیس کے سلسلے میں ہے یہ کیس پچھلے سال اپرال دوہزار دارہ میں گرل مسین کے ہیڈ کے اندر درج کیا گیا تھا ایک فائے نمبر 7622012 اس سامے پولیس نے اپنے طرف سے برپورٹ کوشش کی تھی اس مسین گرل کو دھوننے کی لیکن ہم لوگ اسے نہیں دھون پائے تھے اس کے بعد اس سال اسی مہینے پاس تارک کو جو مسین گرل کی وہ اپنی مدر کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ سلٹوشنر پولیس ٹیشن میں آئی اور انہوں نے ایک کمپلین برج کر آئی جس کے پہت انہوں نے بتایا کی سترہ مہینے سے وہ کسی نے ان کو جگدستی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور انہوں کے ساتھ انہوں نے دلتھرکت کی اس کے بعد امیدیٹلی اسی دن پولیس نے مسین گرل کیس کے سیکشنز کو بدلی کیا اور اس میں 376 341 323 506 جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کڑناپنگ گلر پریٹے سے کسی کو کیب میں رکھنا ہٹائی کرنا اور ریٹ اور کمینل امیممنٹ آگ 2013 جس کو کی ام آم پاپلر داشا میں میدے آگ بھی بولتے ہیں اس میں آگ کیا گئے جوڑے گئے اسی دن جو ہے پولیس نے مجھرین جس کا نام چکرپٹار سنگھ ہے اس کو کسیڑی میں لیا اور اس کا انٹرگیشن کیا اور اگلے دن چھے تارک کو اس کو ہم نے ارسٹ کر کے جوڑیشن کسیڑی میں بھیج دیا اور آج اس بات کو پندر دن ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں مادنہ پیٹ پولیس نے ختل کی وارداتوں میں ملوث ایک روڈی شیٹر کو گرفتار کر لیا سب انسپیکٹر مادنہ پیٹ پولیس عمر خانے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ریاست نگر کے رہنے والے قلام محمد شکیل اور فلائفر شکیل کو مادنہ پیٹ کنڈی کے پاس گرفتار کیا پولیس نے بتایا کہ وہ پندرہ مجرمانہ مخدمات میں بھی ملوث ہے پولیس کے مطابق انیس سپٹمبر کو شکیل نے پیزا بیکری اور افضل بیکرز ہوتل اینڈ بیکری میں مارپیٹ اور توڑ پھڑکی تھی اس کے علاوہ اس نے محکمہ پولیس کے ایس ای قاسمی پیرہ کے ساتھ بتمیزی کر کے انہیں ڈھکیل دیا تھا جس پر اس کے خلاف ایک کارکیز بھی درج کر دیا گیا انہوں نے بتا کہ شکیل کو گرفتاری کے بعد نامپلی کوٹ منڈی سٹیٹ کی روبرو پیش کر دیا گیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ٹی وی ناظرین کے لیے سیٹ اپ باکس کے لزوم پر عمل آوری کا آغاز شہر میں انالاؤگ نشریات بند کھوکٹ پلی فلائی آور کے نیچے پارکی تعمیر کا منصوبہ اہدہ داروں کے ساتھ کمیشنر بلدیا کا دورہ حیدرباد سے روانہ ہونے والے آزمی نہج کی پچیس سپٹمبر کو پہلی فلائی تمام انتظامات مکمل اور سنتوشنگر اسمدریزی واقعے کی تحقیقات جلد مکمل کر لی جائیں گی ڈی سی پی ساؤتزون کا تحقیق اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی موسیقی